موسیح میں آپ کی سلامتی ہو نیشنل نیو سنامہ کی طرف سے میں ہیریسن پیٹر آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور ہمارے ساتھ کیمرمین فرینک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی اس دور میں جو خدمات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے مخاطب ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی سپیشل گیسٹ کرسطوفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کی خدمات پوری دنیا میں ہیں جو اپنی مسیحوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو آج ہم کرسطوفر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کرسطوفر صاحب کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اور نیشنل نیوز نامہ کا کہ آپ نے وقت نکالیا اور مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں ہم نے بہت سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کی خدمات جو ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور آپ اپنے مسیحوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی خدمات کے بارے میں جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے اور ہماری ارگنیزیشن ہیومن فرنڈز ارگنیزیشن ایچ ایف او پاکستان میں بالخصوص ہم ریلیجیس فریڈم کے لیے کام کرتے ہیں مذہبی آزادی کے لیے کہ تمام لوگ جو پاکستان میں بستے ہیں ان کو بنیادی حق جس بھی مذہب کی پہروی کرنا چاہیں ان کو مکمل آزادی ہے جس طرح ہمارے آئین میں درج ہے اور وہ اپنی مذہبی رسومات اور مذہبی عقیدے کو فالو کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ارگنیزیشن جو پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہم ہیلپ کرتے ہیں دیتے ہیں شیلٹر دیتے ہیں ایڈوکیسی کرتے ہیں اور پرسیکیوشن میں جس طرح آپ جانتے ہیں بلاسفیمی کے کیسیز ہیں فورسٹ کنورجین کے کیسیز ہیں اوورال ہم ابھی بھی رائٹ ناؤ آٹھ بلاسفیمی وکٹمز کے کیسیز کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو کیسیز تھے تقریباً مرخواہ آٹھ ہی کیسیز ہیں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو جیلوں سے اور ان کیسیز سے سزائے موت سے عدالتوں کے ذریعے رہائی دلوائی ہے اور جب میں ان کیسیز کی بات کرتا ہوں تو ابھی ان دنوں اشفاق مسیح کا کیس ہمارا ادارہ ہیومن فرینڈز آرگنیزیشن لڑ رہا ہے اور عابد ساکی صاحب اس کیس میں ہمارے وکیل ہیں تو اشفاق کو انصاف دلانے کے لیے ہم عدالتوں میں ان کا کیس لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اصف پرویز ہے ان کے ساتھ دیگر اور لوگ ہیں جن کے کیسیز ہیں تو آٹھ کیسیز ابھی ہیں جن پہ ہم رائٹ نو کام کر رہے ہیں جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کرسٹفر صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ ہمارے جتنے لوگ جو ترہ ترہ کے کیسیز میں فسے ہوئے ہیں تو خداون ہی وسیلہ بناتا ہے اور آپ نے سنا کہ کس طرح سے اپنی خدمات کے بارے میں بتایا تو اب ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو جڑا والا میں حادثہ ہوا تھا تو اس تائم سے لے کے ابھی تک وہاں پہ کیا کا خدمات آپ نے انجام دی ہیں جی بلکل جڑا والا جب پچھلے سال اگست میں یہ دردناک واقعہ ہوا ہے تو ہماری ارگنیزیشن ایچ ایف او پہلے دن سے ہی وہاں پر ہم پہنچ گئے تھے موجود تھے میری ٹیم نے فیکٹ فائنڈنگ کی تھی جو لوگ مشکل میں تھے ان کی ہم نے مدد کی مشکل کے وقت میں ہم نے اپنے لوگوں کو راشن کے ذریعے مالی مدد کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری فیملیز کو ایک پورا ہاؤس ہولڈ کا پیکج دیا جس میں چاہے فریج ہو واشنگ مشینیں ہوں اس میں گھر کا سارا سامان ہو چار پائیاں بستر کرسیاں میز تو یہ پنکھیں تو ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی ان فیملیز کو دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی شادیوں کا ایک ہوا تھا اس میں بھی ہم نے کافی کانٹریبیوشن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایڈوکیسی کی میں جڑا مالا میں اور فیصلہ باد ڈسٹرک میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی لے کے گیا یو این ڈی پی کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ گئی جنہوں نے اس پورے علاقے کی اور اس پورے سانے کی میپنگ کی اور یہ آواز ہم یو این تک لے کے گئے ہیں یہ آواز ہم انٹرنیشنل داروں تک لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لوکل ایڈنسٹریشن ہے ان کو آن بورڈ کیا تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیس کمیٹیاں ہیں جو انٹرفیت کمیٹیاں ہیں وہ اس طرح کی ان کی کپیسٹی بیلڈ کی جائے کہ آئندہ سے کانفلکٹ ریزولوشن ہو سکے کانفلکٹ پریونشن ہو سکے اور پنجاب گورنمنٹ کا جو دپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز آف فیرز ہیں ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرتے ہوئے ہم نے اپنے لوگوں کے زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے کافی محنت کی ہے کام کیا ہے اور آج بھی جڑا مالا کے لوگوں کے ساتھ مذہبی قیادت کے ساتھ ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں اور بہت سارے گرجہ گھر آلموست سارے بنا دیئے حکومت نے مدد کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قریبی تین دہات تھے ان کو وہاں ہم نے تین گرجہ گھر بھی بنانے کے لیے ہم نے مدد کی اپنی اس جڑا مالا کی ساری کمیونٹی کے لیے جیسے کہ ناظرین آپ نے بھائی کی خدمات اور جو انہوں نے بتائی جڑا مالا میں جو حادثہ ہوا تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے خدا نے ہمارے کرسٹوفر صاحب کو کے لیے چونا ہے تو جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں نیشنل نیوز نامہ چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں بردر جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ آج کا تھوڑا سا ٹائم سپنٹ کیا اور آپ جو ناظرین دیکھنے والے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں آخر میں آپ کا اور آپ کے جو منجمنٹ ہے ساری نیشنل نیوز کی آپ سب کا بھی شکر گزاروں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایچ ایف او آفیس میں آئے اور میری اس آواز کو سارے لوگوں تک پنچایا تو میں آپ سب کا شکر گزاروں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے باتچیت کو سنائے تو میں نیشنل نیوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو لوگوں تک جو ایشیوز ہیں وہ پنچاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں لوگوں کو اویرنیس دیتے ہیں تو اس طرح کے چینلز اور ریسورسز ہمارے لئے بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو اپ ڈیٹڈ رکھا جا سکیں آپ سب کا بہت شکریہ تمام ناظرین کو تحت دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اپنے بھائی کرسٹوفر کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس وقت مجھے اور میرے کیمرامین فرینک کو اجازت دیجئے گوڈ بیس یو